اس سوال کے جواب میں استاد سلامت نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ لطا بھائی کوئی عام فنکارہ نہیں ہے انہیں اندو سماج میں ایک دیوی مانا جاتا ہے اندوستان سمیت پوری دنیا میں اندو لطا مگشکر کو اتار سمجھتے ہیں اس لیے لطا سے میری شادی ہونا آسان معاملہ نہیں تھا اس وقت مجھے جو لگا اگر میں نے لطا سے شادی کر لی تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور لطا کو ختم کر دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی ممکن تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہو جاتی ایسا ممکن تھا کیونکہ دونوں کے ماں بین مسائل بھی ہیں اور جے لڑنے کے بہانے بھی ڈونتے رہتے ہیں استاد سلامت نے بتایا تھا کہ انیس سن ترپن کے بعد ہم دونوں بھائی کئی مرتبہ انڈیا کے دوروں پر جاتے رہے ممبئی میں ہمارا معمول ہوتا کہ ہم اکثر لطا بھائی کے مہمان بنتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے لطا مگشکر کے ہاں قیام کر رکھا تھا لطا بھائی نے اپنی تمام تر مصرفیات کینسل کر دی تھی درجنوں پروڈیوسر اور میوزک ڈائریکٹر اپنی فلموں کے گانوں کے لیے ڈیٹس لیتے ہیں ان کے گاراتے لیکن وہ کسی سے مل نہیں رہی تھی استاد سلامت نے کہا کہ بڑے بھائی استاد نزاکت جو دنیاوی طور پر مجھ سے زیادہ سمجھدار تھے معاملے کی نزاکت کو بامتے ہوئے بادل چودری کے ہاں شفٹ ہوئے بادل چودری انڈیا میں ہمارے پروموٹر تھے ہم جب انڈیا جاتے تھے تو کلکتہ اور ممبئی میں ان کے گھر میں رہتے تھے ممبئی میں بادل چودری کا گھر لطا بھائی کے پاس ہی تھا اب یہ ہوا کہ لطا جی صبح اٹھ کر بادل چودری کے گھر آ جاتی اور پھر رات تک میرے ساتھ رہتی وہ گھر سے نکلتے ہوئے گونگوٹ اور لیتی تھی تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے استاد سلامت علی خان کا کہنا تھا کہ دوسری طرف فلموں کا کام رک گیا تھا فلم انڈسٹری کا یہ مسئلہ اس وقت کے انڈر ورڈ سے بیان ہوا جنہوں نے بادل چودری کو پیغام دیا کہ اگر تم اور تمہارے استادوں نے کل تک ممبئی نہ چھوڑا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بادل چودری نے یہ بات بھائی صاحب استاد نزاکت کو بتائی جنہوں نے انڈین فلم انڈسٹری کی سرکردہ شخصیت راج کپور سے یہ معاملہ بیان کیا راج کپور اور ان کے والد محترم پرتوی راج ہم دونوں بھائیوں کے مدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے خیرخواہ بھی تھے راج کپور نے انڈر ورڈ سے کہا کہ دو روز بعد آرک کے سٹوڈیو میں ہماری آخری پرفارمس ہے اس کے بعد یہ پاکستانی بھائی ممبئی چھوڑ دیں گے لہٰذا ایسا ہی ہوا آرک کے سٹوڈیو میں یادگار گانا پہ جانا ہوا اور اگلے روز ہم کلکتہ سے ہوتے ہوئے لاہور واپس آگے بادل چودری نے بتایا کہ لطا جی نے استاد سلامت سے یہاں تک کہا تھا کہ آپ چھے مہینے پاکستان میں اپنے بیوی بچوں کے پاس رہیں اور چھے ماہ ممبئی میں میرے ساتھ رہیں وہ سارا دن استاد سلامت کا سنگیت سنتی رہتی تھی فلمی میوزک سے ان کا دن اٹھ گیا تھا استاد سلامت شریف انسان تھے اگر ان کے دل میں رتی برابر لالچ بھی ہوتا تو وہ ان سے فوراں شادی کر لیتے لطا جی اور استاد سلامت ممبئی میں میرے گھر میں ملتے تھے جہاں لطا گینٹوں خان صاحب کو سنتی تھی لطا بھی نمبر وان تھی اور استاد سلامت بھی نمبر وان تھے دراصل یہ عشق میار اور قسم کمال کا بھی عشق تھا استاد سلامت نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ ہم دونوں بھائی نزاکت اور سلامت لطا کے ہاں قیام کیے ہوئے تھے میرا اور لطا کا عشق زوروں پر تھا اس دن لطا بڑی خوش تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے کہانے بنائے تھے لطا کی چھوٹی بین نے انہیں ایک ٹیلی گرام دیا جو میرے لیے تھا اور لاہور سے محصول ہوا تھا لطا نے وہ ٹیلی گرام پڑھا تو اس میں اطلاع تھی کہ میرے ہاں پہلا بیٹا شرافت علی خان پیدا ہوا ہے لطا نے مجھے مبارک بات دی لیکن انہیں اس لمحے یہ احساس بھی ہوا کہ جسے وہ اپنا سمجھ رہی ہیں دراصل وہ کسی اور کا ہے دنیا موسیقی کے نام بار استاد علارکہ خان کے دامات اور ورڈ فیم طبلہ نواز استاد زاکر خان کے بینوئی عجوب علیہ گزشتہ پچاس سال سے لندن میں مقیم ہیں عجوب علیہ شائر میوزک میکر اور ایونٹ اگرگنائزر ہونے کے ساتھ ساتھ لطا منگشکر اور استاد سلامت کے مشترکہ دوستوں میں سے ہیں عجوب علیہ نے کہا کہ یہاں ہم نے لندن میں دیکھا کہ استاد سلامت لندن آتے تو لطا جی انہیں ڈونٹی رہتی تھی انہوں نے خان صاحب کو شادی کی پیش کش بھی کی تھی انہوں نے بتایا کہ انیس سن اٹھتر میں میری بیٹی کی سالگیرہ کے موقع پر استاد سلامت نغمہ سراتی کہ ان پر فالج کا عملہ ہو گیا کر سمیت دوسرے لوگ بھی انہیں سن رہے تھے استاد سلامت کے ایک عزیز نے بی بی سی کو بتایا کہ فالج کے بعد بہت دن تک استاد سلامت لندن کے اسپتال میں زیر علاج رہے جس کے تمام تر اخراجات لطا منگشکر نے ادا کیے تھے